جنگ میں جو خواتین مسلمانوں کے قرضیں آتی تھی قانون کے مطابق انہیں مانٹا جاتا تھا اور بعض کو حضردس کی خدمت میں پیش کیا گیا رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ نے انہیں قبول فرمائے تو اس کو رونڈی کہیں گے اور کیا کہیں گے لیکن جب آن رسول اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کر لیا اور بیٹا پیدا ہوا تو پھر وہ منکوحہ بیوی کی گھر بیٹا پیدا ہوا اور لونڈی کے مطلق تو فقہ کا ایک مسئلہ ویسے ہی مسلم ہے کہ لونڈی کی پیٹ سے اگر مالک کی اولاد ہو جائے تو ازاد ہو جاتی ہے اور اس کے بیوی کی حقوق قائم ہو جاتے ہیں تو اس لئے اس چھوٹے سے پیجدہ مسئلے میں پڑھنائی نہیں چاہیے اور میں سے نکتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی تعلقات کی بحث جو ہے وہ ہر مومن کے دل پر گیران گزرنی چاہیے کیونکہ کوئی اپنے ماں باپ کے ازدواجی تعلقات پر بحثیں کیا کرتا اور تبل شرم محسوس کرتا ہے حیاء کرتا ہے مسلمان والیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اٹھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی معاملات پر مو کھولتے ہیں وہ زبان چلاتے ہیں اور اپنی طرف سے حضور کی عصمت کو بیان کر رہے ہیں یا ازدواجی شکل بنتی ہے مگر میرے ازدواجی کی مضمون ہی ایسا نہیں ہے جسے کھولا جائے قرآن کریم میں بھی بہت تردے رکھ کر آہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی معاملات کو بیان فرمایا ہے اور وہ راز کیا تھا کوئی کوئی نہیں ڈالا جو بھی اگر آپ کی رجوع مبارک اور آپ کے درمیان تھا اور میرے بھی کھول رہے ہیں بیٹھے راز کہ یہ راز تھا وہ وہ راز تھا تو میرے ازدواج تو یہ سوال ہی نامناسب ہے ہماری مجلسوں میں سوال اس کے کہ کوئی دشمن اسلام خطرناک اتراز کر رہا ہو ملبورا جواب دیتے وقت ہمیں یہ اس بات پر لبکشائی کر دی پڑے ورنہ مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے یہ گارم دی دوست تھا میرے ہاں کہا ہوگا مگر میں نے جواب دے لی ہے آپ فرمائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے